بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں کیسر جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہی فوڈ تو آپ کی خدمت میں آج حاضر ہے ایک نئی ریسپی آج کی ہماری ریسپی ہے سٹیم بیف تکا تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے لیے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے ہیں یہ ہمارے پاس دو کلو بیف مجود ہے جو کہ تکا بوٹی سے تھوڑا سا ہم نے بڑا سائز رکھا ہے تو اس کے بعد ہم بتائیں گے آپ کو جو جو بھی مسائلے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں جو جو اس میں ایڈ ہوں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں تقریباً کوئی ایک سٹینڈرڈ سائز کا جگ جو ہے اس کا پانی ڈالیں گے یہ بالکل واش کیا ہوا صاف کیا ہوا گوشت ہے تو اس میں ہم سب سے پہلے پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم استعمال کریں گے اس میں سرکہ تقریباً یہ جو سرکے کی بوتل ہے یہ ہم اس میں تقریباً ہاف سے زیادہ یوز کریں گے اس سے گوشت گلنے میں مدد ملے گی اور گوشت کے مسام کھل جاتے ہیں مسالہ اندر تک جذب ہو جاتا ہے یہ بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس بیف ہے جب مٹنا ہے تو اس میں یہ سرکہ ضرور ایڈ ہوگا تو یہ دیکھیں ہم اس میں اب سرکہ ایڈ کریں گے سرکہ ڈال کے ہم اسے پندرہ منٹ تک اس گوشت کو چھوڑیں گے یہ تقریباً ہاف سے زیادہ بوٹل ہم نے ایڈ کر دی ہے اس میں تو پندرہ منٹ تک اس کو اسی پانی میں سرکے والے پانی میں رہنے دیں گے تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ مسالہ لگاتے ہیں تو ملتے ہیں پندرہ منٹ بعد تو جی پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس گوشت کو سرکے والے پانی میں تو اب ہم اسے پانی نکالیں گے تو اس کے بعد ہم مسالہ لگاتے ہیں تو سارا پوزیسیزر آپ کو دکھاتے ہیں تو اچھی طرح اس کو خوش کریں گے اس میں پانی نہیں رہنے دیں گے لیکن اسے واش نہیں کریں گے سرکے والا پانی نکال کے اس کو واش بالکل نہیں کرنا لیکن پانی اچھی طرح خوش کرنا بہت ضروری ہے اسے دوبارہ ہم بڑے برطن میں ڈالیں گے تو جی اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اپنا مسالہ لگانا سب سے پہلے ہم استعمال کریں گے اپنا لیمن کا جوس ہے ہمارے پاس فریش بلکل لیمن کا جوس منایا ہوا تو تقریباً ہاف کپ ہمارے پاس ہے تو یہ اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے تو ٹی سپون ادھرک اور لیسن کا پیسٹ یہ کٹا ہوا لیسن اور ادھرک ہے گرینڈ کیا وہ نہیں ہے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہری میرچہ گرینڈ کی ہوئی ہے تو اس کے ہم تقریباً تین ٹی سپون استعمال کریں گے اس کے بعد ہم استعمال کریں گے یہ ہمارے پاس ٹکہ بوٹی مسائلہ ہے آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی کمپنی کا ہے تو یہ ایک تقریباً پیکٹ ہے پورا تو یہ دو کلو گوشت کے لیے بہت کافی ہوگا تو یہ ہم استعمال کریں گے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس کچھری پورڈر ہے تو یہ اگر آپ کے پاس مٹن ہے جب بیف کا گوشت ہے نا تو یہ بہت ضروری ہے یہ اس کو گلنے میں مدد دے گا اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو آپ کا گوشت صحیح طریقے سے گلے گا نہیں تو یہ ہمارے پاس تقریباً ٹو ٹی سپون ہے تو یہ ہم سارا ایڈ کریں گے اس میں اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹی سپون نمک ہے یہ آپ اس بے زائقہ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ اجوائن ہے ہاف ٹی سپون ذائقہ کے لئے بہت اچھا ذائقہ آئے گا اس کے ساتھ اور یہ ہمارے پاس بلیک پیپر پیسی ہوئی کالی میرچ ہے یہ ون ٹی سپون تقریباً یہ استعمال کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہ سونف ہے ہاف ٹی سپون جو بہت اچھی خوشبو لے کے آئے گی یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس پیسا ہوا سوکھا دنیا ہے تو یہ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اس میں اس کے بعد ہمارے پاس ہے زیرہ ون ٹی سپون پیسا ہوا یہ ہم اسمال کریں گے تو اب ہم ایڈ کریں گے اس میں ایڈ کریں گے تقریباً دو سے تین ٹی سپون تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کارن فلور دو ٹی سپون اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا دئی بس کچھ تین سے چار چمچ یہ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اس میں ہاف کپ آئل کا بہت اچھی کمپنی کا آئل ہے تو اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ سارا مسالہ جو ہے وہ گوشٹ میں اچھی طرح مکس ہو جائے یہ ہم مینیموم اسے چار سے پانچ مکس کریں گے تاکہ مسالہ جو ہے نا گوشٹ کے اندر اچھی طرح جذب ہو جائے اور کوئی بھی گوشٹ کا پیس جو وہ مسالے کے بغیر رہنا جائے یہ ہمارے پاس صرف بون لیس گوشٹ نہیں ہے ہم نے ہڈی والا گوشٹ بھی ایڈ کیا ہوا ہے تو بون لیس گوشٹ جو ہے نا وہ اس کا اتنا مدہ نہیں آتا ہڈی والا گوشٹ بھی ایڈ کروایا کریں ہڈی والے گوشٹ کا بہت زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو اب ہمنا مسالہ آگ چکا ہے تو اب ہم اسے وودن سٹک کے اوپر تقریباً ایک سٹک کے اوپر چار سے پانچ گوشٹ کے پیسز ہیں وہ لگائیں گے یہ پیسز تھوڑے سے جو ہوتی ہے نا اپنا بیف تکا اس سے تھوڑے سے بڑے رکھے جاتے ہیں کیونکہ یہ سٹیم سے پکنے ہوتے ہیں تو یہ بڑے ہونے کی صورت میں بھی بہت اچھے پک جاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے پانچ پیس جو ہے نا ایک وودن سٹک پہ لگائیں ہیں ہاں تو ایسے ہی ہم سارے جو نا وودن سٹک پہ جے پیس لگائیں گے تو جی ہماری ساری وودن سٹک پہ گوشٹ لگ چکا ہے تو اس کو ہم کم از کم پانچ سے چھے گھنٹے دا کہ ایسے ہی مسالہ لگے رہنے دیں گے تو پانچ چھے گھنٹے بعد ہم اسے اسٹیم کریں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پانچ سے چھے گھنٹے بعد تو جی چھے گھنٹے ہو چکے ہیں ہماری گوشٹ کو مسالہ لگے ہوئے تو اس کے بعد ہم سب سے پہلے ایک بڑے سائز کا پتیلہ رہیں گے تو اس میں ہم تقریباً کوئی تین سے چار جگ جو ہے سٹینرل سائز پانی کے ڈالیں گے سب سے پہلے تین جگ ہم اس میں پانی کے ایڈ کر چکے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنی جو ورن سیکھیں اس کو ترتیب کے ساتھ اس میں رکھیں گے پتیلہ اس میں ایک ہم نے جالی رکھی ہوئی ہے تھوڑی سی فاصلے پہ تو نیچے ہم نے پانی ڈالا ہوا ہے تقریباً تین سٹینرل جگ پانی ہے تو اس کے اوپر ہم نے اپنی جالی رکھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ہم نے جو اپنی سٹکس ہیں وہ رکھ دی گئے تو انشاءاللہ انہیں ہم تقریباً آدھے سے پہنڈا ٹائم دیں گے اس کے بعد پھر اس کو چیک کریں گے پھر مزید دیکھیں گے انہیں کتنا ٹائم چاہیے تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ پہنڈے کے بعد ملیں گے انشاءاللہ تو اس کے اوپر ہم ڈکندے دیں گے آنچ ہمیں جو ہائی فلیم پہ چاہیے تو ویورز ہمیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو گوشت ہے وہ کس حالت میں پہنچ چکا ہے تو ایک گھنٹے میں یہ پکنے والا تو نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی ایک دفعہ اس کنڈیشن چیک کر لیتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ابھی یہ اچھی طرح سے پاگیا ہوگا تو پھر بھی چیک کر لیتے ہیں ہم نہیں ابھی تک یہ گلہ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ ابھی اسے کم انس کم آدھا گھنٹہ اور چاہیے تو انشاءاللہ ہمارا پانی ابھی تھوڑا سا کم ہو گیا ہے تو دیکھتے ہیں اسے آدھے گھنٹے بعد چیک کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اس کا کلر ہو چکا ہے تو اب ہم اسے اس ٹری میں نکالیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے مجھے دیکھیں گے